آج آپ سب لوگوں کو تکلیف دی ہے کہ الحمدللہ گورنمنٹ آف بلوچستان ایک اور بڑا انیشیئیٹیو لانچ کر رہی ہے اور اس میں ہمارے جو ہیں وہ پارٹنر ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن ورلڈ فیمس گوگل کارپوریشن ان لوگوں نے گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ کولیبوریٹ کیا ہے اور ان کے یہاں پہ پاکستان میں ویلی ٹیک ٹیک ویلی پارٹنرشپ ان کی ہے گوگل کی جن کو سول ریپریزنٹیٹیو ہیں پاکستان میں تو گوگل نے بلوچستان کے لیے خاص طور پر پورے صوبے کے نوجوانوں کے لیے ایک ہزار اسکولرشپس اناؤنس کی ہیں اور جس پہ وہ تقریباً پانچ لاکھ یو ایس ڈالر کی گرانٹ انہوں نے بلوچستان کے نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے دی ہے اور جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے ڈیجیٹل اسپیس کا دور ہے کلاوڈ کا دور ہے اور آئی ٹی کا دور ہے تو یہ فیوچر بھی اسی کا ہے تو یہ ایک ہزار جو ٹریننگز ہیں انشاءاللہ تعالی یہ اسٹارٹ ہوگا بلوچستان میں بچوں کی ٹریننگز کے لیے اور پھر اصل چیز یہ ہے کہ ان کی امپلائی بلیٹی کے لیے ان کی جابز کے لیے اور انٹرنیشنل مارکیٹ کو جو آؤٹ سورس ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے لیپ ٹاپس پہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے جو جاب اپرچونٹیز ہیں ان کو لینے کے لیے یہ ایک بسم اللہ ہوگا اس کے علاوہ ہم گوگل اور ٹیک ویلی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی گورمنٹ اور پروینشل اسیمبلی ان میں بھی آٹومیشن کی ہم نے باتچیت شروع کر دی ہے اس وقت ہم نے ٹیک ویلی جو کہ گوگل کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ان کے درمیان اور گورمنٹ آف بلوچستان کے سائنس اینڈ انفرمیشن ٹیکنالوجی اور کالجز اور ہائر ایڈوکیشن لیبر اور مینپا ان دپارٹمنٹ کے ساتھ ہم نے ایم او یو سائن کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم نے انوائٹ کیا ہے ٹیک ویلی والوں کو کہ وہ اپنا آفس کوئٹہ میں سیٹ اپ کریں تاکہ اس اسفیر میں ہم زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ سکیں اس کے علاوہ وفاقی حکومت کے تعاون سے گوگل اور ٹیک ویلی کے تعاون سے سکولز آن ویلز یہ انیشیئیٹیو بھی لانچ کیا جا رہا ہے جس میں گورنمنٹ آف بلوچستان نے اپنا جو کنٹریبیوشن ہے وہ دس بسوں کا کیا ہے جس میں ٹیکنالوجی بیسٹ اسکول جو ہیں وہ سیٹ اپ کیے جائیں گے جو کہ مختلف ایریاز میں جا کے بچوں کو تعلیم دیں گے فلی آٹومیٹڈ وہ اسکولز ہوں گے جو بسوں میں موف کرتے رہیں گے بلوچستان کے مختلف ایریاز میں یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہوگا انشاءاللہ کامیابی کے بعد اس کو پورے بلوچستان میں ایکسپینڈ کیا جائے گا میں آخر میں ایکنالوج کرنا چاہتا ہوں ہمارے سیکٹری انفرمیشن نمزہ شفقات کو کہ انہوں نے گوگل کارپوریشن اور ٹیک ویلی کے ساتھ کافی مہینوں تک نیگوشیشنز اور ڈسکیشنز کر کے آج کی یہ تقریب کو بائے تکمیل پہ پہنچایا ہے اور میں شکر گزار ہوں عمر فاروق صاحب کا ٹیک ویلی سے اور اپنے تمام کولیگز کا جو جنہوں نے اس میں اس اینیشیٹیو میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہم امپلیمنٹیشن شروع کر چکے ہیں آن لائن اور پیپر بیس اپلیکیشنز آویلیبل ہیں پورے بلوچستان کے نوجوان جو پڑے لکھے بچے ہیں وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں میرٹ بیسٹ سسٹم ہے ایک ہزار اسکالرشپس میرٹ پہ ہوں گی مطلب جس نے اپلائے کیا ان کا ایک گوگل والے خود آن لائن ٹیسٹ لیں گے تو یہ ایک اور خوش آئند بات ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی قسم کی اس میں سفارش یا اور کوئی الیمنٹ نہیں ہے بلکل پورا میرٹ پہ ہوگا دیکھیں اپلیکیشن جو آ رہی ہیں جتنی بھی آن لائن سبمیٹ ہوں گی وہ گورنمنٹ آو بلوچستان کو نہیں ہوں گی نہ کسی گورنمنٹ کے ادار اے ڈپارٹمنٹ میں آئیں گی یہ اپلیکیشن ساری ٹیک ویلی اور گوگل آہ کارپوریشن کی اپنے جو ہے وہ جو ویب سائٹ ہے اس پہ اپلوڈ ہوں گی ٹیسٹ بھی یہی کریں گے اور پھر ٹریننگز بھی یہی دیں گے کولیبریشن ہمارے ساتھ ہوگی اور تو یہ دنیا نے ترقی میرٹ سے کی ہے گوگل ایسے نہیں آگے پہنچا تو انشاءاللہ اس کو ہر صورت میں انشور کیا جائے گا کہ میریٹوریس بچوں کو ہی یہ سکالرشپ ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آہ فرسٹ آف آل جی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا چیف سیکرٹری صاحب کا اور چیف سیکرٹری صاحب کی پوری ٹیم کا حمزہ شفکات صاحب کا بھی کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا اور یہ تیس سال کے بعد کوئٹہ آنا ہوا ہے اور گوگل کا یہ پہلا پروجیکٹ ہے جو ہم انیشیئیٹ کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ کویسٹن ہوا تھا کہ اس کی اپلیکیشن پروسس جو اس کا سارا آن لائن ہے جی یہ ہم انشاءاللہ جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کی ویب سائٹ www.techvalley.pk وہاں پہ یہ اپلیکیشن آپ کو ملیں گی وہاں پہ پورا اس کا پروسس آپ کو ملے گا اور یہ ایک ہزار سکولرشپس ایک روس بلوچستان بڑا چھوٹا نمبر ہے لیکن یہ ہم اس سے سیکھنا چاہ رہے ہیں ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں خواتین کو ہم پریفرنس دے رہے ہیں ہم نے ایس ایمیز کو جو سمال میڈیم آہ سٹارٹ اپس ہیں ان کو پریفر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پرائیوٹ سیکٹر بھی ہے تو اس میں گلگت آہ ساری اس میں جو ہمارا بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اس میں ان کی کولیبریشن ان کی ٹیکنیکل سپورٹ ان کی گائیڈنس رہے گی لیکن یہ پورا پروسس جو ہے یہ ہمارا گوگل کلاوڈ کے ذریعے ہوگا انشاءاللہ